بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرا سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُسَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدَا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ وہی ہے جو اپنی رحمت برسانے سے پہلے ہواوں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں اور وہاں می برسا دیتے ہیں پھر اس سے ترہا ترہا کے پھل پیدا کرتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھا کڑا کریں گے شاید تم یاد دہانی حاصل کرو جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے پروردگار کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے اور جو ناکس ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی ناکس ہی ہوتی ہے یہی تمہارا معاملہ ہے ہم اس قرآن کی آیتوں میں اپنی نشانیاں اسی طرح گونہ گون پہلوں سے دکھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بننا چاہیں تمہاری تاریخ بھی انہی حقائق کی گواہی دیتی ہے لقد ارسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غیره انی اخاف عليكم عذاب يوم عظیم قال الملأ من قومه انا لنراک في ضلال مبین قال يا قوم ليس بی ضلالة ولكنی رسول من رب العالمین ابلغكم رسالات ربی وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون اوہ عجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم لینذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فکذبوه فانجیناه والذین معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا بآیاتنا انہم كانوا قوما عمین ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا تو اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے میں تم پر ایک ہال لاک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اس کی قوم کے بڑوں نے جواب دیا ہم تو تمہیں سری گمراہی میں دیکھ رہے ہیں اس نے کہا میری قوم کے لوگو میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا رہا ہوں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیا اس بات پر تاجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس خود تمہارے اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کی یاد دہانی آئی ہے اس لیے کہ تمہیں خبردار کرے اور اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے انہوں نے پھر بھی اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے انہیں نجات دی اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا یقیناً وہ دل و دماغ کے اندھے لوگ تھے وَإِلَا عَادٍ أَخَاہُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةَ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينَ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَانْجَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطُعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ آدھ کی طرف ہم نے اسی طرح ان کے بھائی ہوتھ کو بھیجا تھا اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے پھر کیا ڈرتے نہیں ہو اس کی قوم کے بڑوں نے جو منکر ہو رہے تھے اسے جواب دیا ہم تو یقیناً تمہیں ہماکت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہمارا پختہ خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو اس نے کہا میری قوم کے لوگوں میں کسی ہماکت میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور پوری دیانت کے ساتھ تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں کیا اس بات پر تاجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس خود تمہارے اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کی یاد دہانی آئی ہے کہ تمہیں خبردار کرے یاد کرو جب اس نے نوح کی قوم کے بعد تمہیں بادشاہی دی اور تمہاری ساخت میں تمہیں خوب محکم اور تنو مند کیا سو اللہ کی شانوں کو یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ انہوں نے جواب دیا کیا ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں یہی بات ہے تو جس عذاب کی دھمکی ہمیں سنا رہے ہو اسے ہم پر لے آؤ اگر تم سچے ہو اس نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر گندگی آ پڑی اور اس کا غزب ٹوٹ پڑا ہے کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں جن کے لیے خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں آخرکار ہم نے اس کو اور انہیں جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے